اس دنیا میں جنہوں نے بھی اپنی زندگی کو صاف سترہ بنانے کی کوشش کی کہ ہماری صبح شام کی زندگی ٹھیک ہو جائے جھوٹ نہ رہے غیبت نہ ہو چغلی نہ ہو حسد ہماری زندگی میں نہ رہے اور لوٹ ٹھسوٹ والی زندگی سے ہم اپنے آپ کو بچائیں حلال اختیار کریں اللہ سے تعلق و مضبوط بنائیں آدمی جب اس کوشش میں اپنے آپ کو لگا دیتا ہے تو پھر حالات کیسے رخ اختیار کرتے ہیں ایک مرتبہ دنیا میں چار ہی چیزیں ہیں جس سے یہ ساری کائنات بنی ہوئی ہے ہوا ہے پانی ہے مٹی ہے اور آگ ہے ایک مرتبہ مدینہ منورہ میں جنگل سے آگ نکلی اور وہ آگ تیزی سے بڑھنا شروع کی اور مدینہ شہر کی طرف بڑھ رہی تھی اور ظاہر ہے کہ جنگل میں زمین کے اندر سے کوئی آگ نکلے تو اس آگ پر قابو پانا آسان نہیں رہتا ہے جنگل کے جنگل جل جاتے ہیں شہر بستیاں جل کر خاک ہو جاتی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا زمانہ تھا تو حضرت عمر نے ایک صحابی جن کا نام تمیم داری ہے ان سے یہ کہا کہ تمیم جاؤ اس آگ کو واپس بھیجاؤ تو حضرت تمیم داری نکلے اور ان کے ہاتھ میں چادر تھی یہ اس چادر سے آگ کو مارنے لگے اب ظاہر ہے کہ چادر سے آگ کو مارا جائے تو چادر جل جائے گی لیکن وہ چادر سے آگ کو مارتے تھے ایسے ہی مار رہے تھے جو اسے گدھے کو مارتے ہیں اور حضرت تمیم داری نے کہا کہ تو جہاں سے آئی ہے وہاں واپس جاؤ اب جیسے جیسے یہ مارتے تھے آگ پیچھے ہٹتی پیچھے ہٹتی اور آخر کار جس جہاں سے آگ نکلی تھی وہاں واپس چلی یہ دنیا کی آنکھوں نے دیکھا ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ مسجد نبوی میں خطبہ دے رہے تھے اور خطبے کے بیچ میں تقریر کر رہے تھے تقریر کے بیچ میں حضرت عمر فاروق نے ایک ایسا جملہ کہا جو مجمع کو سمجھ میں نہیں آیا ہوا یہ تھا کہ صحابہ کا ایک قافلہ حضرت ساریہ اس کے امیر تھے دشمنوں سے کافروں سے جنگ کے لیے گیا ہوا تھا اب حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ انہوں نے مسجد میں مدینے میں تقریر کرتے ہوئے بیچ میں کہا یا ساریہ الجبل اس کے بعد پھر جو تقریر کر رہے تھے وہ تقریر ہونا نہیں کی تو جب حضرت ساریہ کا قافلہ جنگ سے واپس آیا تو انہوں نے بتایا کہ ہم لوگ دشمنوں سے جنگ کر رہے تھے لیکن دشمنوں کی ایک ٹکڑی ہمارے پیچھے پہاڑ تھا اس پہاڑ کے اوپر سے آ کر پیچھے سے ہم پر حملہ کرنے والی تھی لیکن اس سے پہلے ہمیں حضرت عمر فاروق کی آواز سنائی دی کہ ساریہ پہاڑ کی طرف دیکھو بس اس کے بعد ہم نے پہاڑ کی طرف دیکھا تو ہم دشمنوں کی حملہ کرنے سے پہلے ہی ہم ان کو روکنے میں کامیاب ہو گئے تو جب انسان عمر فاروق جیسی زندگی اختیار کر لیتا ہے تو پھر ہوا کو اللہ اس کے تابع کر دیتے ہیں کہ پھر ہوا بھی اس کے پیغام کو دوسری جگہ پہنچا دیتی ہے جب انسان عمر فاروق جیسا بن جاتا ہے تو پھر پانی اس کی باتوں کو سمجھتا ہے صحابہ نے مصر کو فتح کیا دریائے میل مصر میں بہتا ہے اور ہر سال وہ دریائے خوشک ہو جاتا تھا پانی بن وہاں کے جو باشندے تھے وہ اپنے میں سے کسی خوبصورت لڑکی کو سلکٹ کرتے اور اسے دلہن بناتے اور پھر رات میں وہ دریائے میں اسے چھوڑ دیتے تھے اور صبح جب ہوتی تو پھر دریائے کا پانی چلنا شروع ہو جاتا اور وہ لڑکی مر جاتی ہے یہ طریقہ تھا مصر والوں کے پاس تو اب صحابہ نے جیسے ہی مصر کو فتح کیا معمول کے مطابق دریائے کا پانی سوک گیا تو لوگوں نے کہا کہ عمر ابن آس جو امیر قافلہ تھے کہ دریائے خوشک ہو گیا ہے اور ہمارے پاس طریقہ یہی ہے کہ کسی نوجوان لڑکی کو بنا سوار کر ہم رات میں اس دریائے میں چھوڑ دیتے ہیں اور اس دریائے کا جو بھی دیو ہے جن ہے جو بھوت ہے پریت ہے وہ اس کو کھا جاتا ہے اور اس کے بعد پھر وہ خوش ہو کے دریائے چلنا شروع ہو جاتا ہے تو حضرت عمر ابن آس رضی اللہ عنہ نے سوچا کہ پھر اسلام میں تو یہ درست نہیں ہے کہ کسی کی جان کو خامخواہ ختم کر دیا جائے تو حضرت عمر ابن آس نے کہا کہ ہم لوگ تو ایسا نہیں کریں لیکن دریائے وہ پانی رکا رہا پانی ہی نہیں کئی دن گزر گئے بلاخر جو کسان تھے وہ نقل مکانی کرنا انہوں نے شروع کیا کہ بھے جب پانی ختم ہی ہو گیا ہے پانی بہن ہی رہا ہے تو ہم نہ کھیتیاں کر سکتے ہیں نہ کچھ کر سکتے ہیں تو اب یہاں رہ کے کیا کریں گے بھوکے مر جائیں گے تو ایسی جگہ چلو جہاں پانی ہے حضرت عمر ابن آس رضی اللہ عنہ کو جب یہ بتایا گیا کہ کسان اپنی زمینوں کو چھوڑ چھوڑ کر دوسری جگہ جا کر آباد ہو رہے ہیں اور دریہ کا پانی ہے کہ بہنی رہا ہے بند ہے تو حضرت عمر ابن آس رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر فاروق کو خط لکھا کہ یہاں یہ صورتحال ہے تو حضرت عمر نے جواب میں ایک چھوٹی سی چٹھی پر دو تین سطریں لکھی حضرت عمر نے دریہ کو مخاطب کر کے کہا کہ اے دریہ اگر تُو اپنی مرضی سے بہتا تھا تو تیرے بہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اور اگر تُو اللہ کی مرضی سے بہتا تھا تو پھر بہنا شروع ہو جائے جیسے ہی یہ چٹھی پہنچی اور ڈالی گئی رات میں تو صبح ہونے سے پہلے دریہ کا پانی چلنا شروع ہو گیا اور وہ دن ہے اور آج کا دن ہے کہ دریہ نیل آج تک خشک نہیں ہوا تو آدمی جب عمر فاروق جیسے زندگی اختیار کر لیتا ہے تو پھر پانی بھی اس کی بات کو سنتا ہے اللہ تعالی ہمیں موسیقی موسیقی